بیٹی آج بھی ہمارا آپ سماج میں معاشر میں دیکھتے ہیں بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں ماں باپ کی زیادہ فرما بردار ہوتی ہیں ایک شخص کا انتقال ہوا اس نے کسی عالم سے سنا تھا کہ بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں ماں باپ کی زیادہ فرما بردار ہوتی ہیں انتقال ہوا محلے میں کئی بیٹے تھے اس کے جنادے کو تیار کر کے جب نماز جنادہ کے لئے قبرستان کی طرف لے کے چلے تو وہ آدمی بیچ و بیچ سے نکلا اور بیچ و بیچ راستے پہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا جنادہ رکھو نہیں تاپنایا جائے گا کہ کیوں کہ اس آدمی پہ میرا قرضہ ہے اس آدمی پہ میرا قرضہ ہے جب تک قرضہ تھا نہیں کیے جائے گا میں جنادے کو آگے نہیں پڑھنی دوں گا کئی بیٹے تھے بڑا والا چھوٹے کی طرف دیکھیں چھوٹا والا مجلے کی طرف دیکھیں مجلہ والا سجلے کی طرف دیکھیں ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم سب ساموش ہیں بیٹے ہیں منصوبے بنا رہے تھے جلدی گھر جائیں گے پاسکوٹ دھونیں گے زمین کا بڑھوارہ ہوگا نام میں آئے گی زمین اب اکیلے رہیں گے نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا نہ کوئی پانچنے والا ہوگا بہت دیل ہو گئی بات گھر تک پہنچی لوگوں نے پوچھا بھئی جنادہ کیوں رکھا ہے تو کسی نے جا کے کہا کہ مرنے والے پر محلے کے کسی آدمی کا کرزہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میرا کرزہ آدھا نہیں ہوگا میں یہ جنادہ اتنے نہیں دوں گا بیٹی آگے بڑھیں تبجھو کرو میرے آقا نے فرمایا اللہ جسے بیٹی عطا کرے اور وہ اس بیٹی کو دین کے ساتھے میں ڈھالے میری آل کی صیرت پڑھائے میری بیٹی کی کنیز بنائے اور جوان کر کے کسی مردے سوالے کے ساتھ نکاح کر دے تو آقا فرماتے وہ جنت میں محمد کے ساتھ پیسے داخل کیا جائے جیسے دو اولیاں ملی ہوئی ہیں میری آقا فرماتے کہ جسے اللہ نے ایک بیٹی دی اور اس نے دین کی اس سانچے میں تربیت کری اور اسے دیندار سے نکاح کر دی آقا فرماتے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے سبحان اللہ دوسرے کڑے ہو کہ کہا یا رسول اللہ جس کے پاتھ دو ہو آقا فرمایا اس کے لیے بھی تیسرا کڑے ہو یا رسول اللہ جس کی تین ہو آقا نے فرمایا جتنی پیٹیاں ہو اور ان کو وہ دین کی تعلیم دے قرآن پڑھائے اسلامی محول میں انہیں بالے جوان کرے اور نیک کے ساتھ نکاح کر دے تو وہ جنت میں سب میرے ساتھ تاقل کیے جائیں گے اور ان کے لیے میری شفاعت واجب قرار دے دی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبہ بیٹی نے سنا تو کہا ہمارے بھئیہ اب تو رحمان نہیں ہوا اب وہ تو سب سے آگے بھئیہ کسی کا نام ہو تو برا نام آمی اور عبداللہ کہا رہے ہیں وہ تو سب سے آگے اور کہا کلو کہا وہ تو بلکل ہی کنارے کھڑا ہوا ہے کہا مطلوب کہا وہ بھی آئے کہا پھر کہا سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر بیٹی نے ایک آدمی کو بلایا اپنے کانوں سے جھنچنیوں کو اتارا گلے سے ہار اتارا اور کہے لیکن انسان میرے باپ کے اوپر جس کا قرضہ ہے اس سے جا کے کہہ دے یہ لے لے اور اگر قرضہ پھر بھی باقی رہ جائے تو وہ مجھے بتا دے میں اپنے بچے پیچ دوں گی مگر میں اپنے باپ کے سینے پہ قبر میں وضع نہیں جانے دوں گی یہ پیغام لے کر جب وہ انسان اس کے پاس پہنچا تو اس نے اس جیبروں کو دیکھا اور کہا نہیں یہ تو سب غلط ہے اس مردے کا میرے اوپر قرضہ تھا اور اس نے یہ کہا تھا جو میرا وارث ہو اسے دے دینا پتا چلا یہ پیٹے وارث نہیں ہے وارث ہے تو اس کی پیٹی ہے اسے سلام بھی کہے دینا اور اسے یہ سلام قرضہ بھی ادا کرتا بہت ہو ماشاءاللہ زندوان زندوان سبحان اللہ بہت ہو ماشاءاللہ بیٹیوں کی پیدائیش پر مو بگاڑنے والوں بیٹیوں کی پیدائیش پر رنجیرہ ہونے والوں ایک بیٹی ستر لوگوں کا رزق اللہ کے یہاں اپنے ساتھ لے کے آتی ہے بہت ہو ماشاءاللہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اللہ حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیہ اس گھر میں ستر رحمتیں صبح کو اور ستر رحمتیں شان کو نازل فرماتا سبحان اللہ بیٹی کا باپ غریب تو ہو سکتا ہے مگر غلیظ نہیں ہو سکتا تمہیں اُر سے وزیری کا واسطہ خدا رہا اپنی پچوں کو دین کی تعلیم سے مالا مال کر دو اپنے بیٹیوں کو غلام حسین بنا دو اور اپنی پیٹیوں کو فاطمہ بنا دو انشاءاللہ جدر بھی جائیں گی فیضان حسین پرستہ جائے گا سیرت فاطمہ اپنی چلوے بکھیتی جائے گی اور قیامت میں ہمیں اہلِ بیٹ کے دامن کے نیچے اللہ جگہ دے گا اور ہمارا داقلہ جنت میں آلِ نبی کے ساتھ ہو جائے گا خان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ